اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل می ممہ این کچن ویسے تو آپ نے آلو پالا کی بہت سی ریسپیز ٹرائے کی ہوں گی لیکن میں آپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پالا کتنا ہیلڈیئر ہوتا ہے اور ہماری بونز کے لیے بھی مضبوط ہوتا ہے یہ تو یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کھانا شاہیے تو آپ لوگ بھی میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ڈیل آپ کے لیے کلک کر دیجئے اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک آ جائے گا سپائسز میں زیرہ 1 ٹی سپون سابود لال مرچ 6 ادر موٹا گھٹا ہوا سابود انیا 1 ٹی سپون کسوری میتھی 2 ٹی بل سپون ہلتی 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹی بل سپون یہاں آپ کو جتنا تیز رکھنا ہو نمک ہز پہ ضرورت پالک 1.5 کلو آلو 3 سے 4 ٹیمارٹر 3 بڑے چوپٹ کیے ہری مرچ 5 سے 6 ادرک 1 ٹکڑا لیسن 13 سے 14 لیسن ادرک اور ہری مرچ کو موٹا موٹا گھٹ لیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیسنا ہے یہ سب تو آپ پیس بھی سکتے ہیں وانا موٹا موٹا گھٹ لیں اب ریسیپی کی طرف چلتے ہیں تو آپ لوگ جلدی سے نوٹ ڈاؤن کر لیں ایک پین لیں اس میں ہاف کپ آئل ایڈ کریں آئل ہیٹ ہو جائے تو اس میں آلو ایڈ کر دیں اور میڈیم سلیم پیسٹ آلو کو اور گولڈن براؤن سا کلر آنے لگ جائے تو آلو کو ایک پلیٹ میں رکھ لیں اسی پین میں زیرا اور سابو سالمش ٹکرے کر کے ایڈ کریں اس سے بہت اچھا فریور آئے گا اور ہری میرک ادھرک لیسن جو کوچے سے وہ بھی ایڈ کریں اور اچھی طرح سے بھین لیں اور ہلکی ہاف کی سپون ایڈ کر دیں اب اس میں پالک بھی ایڈ کر دیں اور پالک ہلکی سی کلر چینج کر دیں اپنا تو اس میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دیں اور باقی کے سپائسز بھی ایڈ کر دیں ابھی باقی کے سپائسز جو گئے ہیں وہ ہے موٹا گھٹا ہوا سابو دھنیا اور لال مرش حلدی نمک اور کسوری میتھی این میں ایڈ ہوگی اور جو آلو فرائے کر کے رکھتے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں اس میں اور ہلکا ہلکا بس مکس کر لیں اور اب کسوری میتھی ایڈ ہوگی اور آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ بتا دوں کہ کسوری میتھی کو اچھی طرح سے واش کر کے ایڈ کریں کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے اور اب آپ آلووں کو نائف کی مدد سے چیک کر لیں کہ یہ گل گئے ہیں یا نہیں اور آلو گل جائیں دو دم پر رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی مزدار سی جھٹ پڑ سے تیار ہونے والی آلو پالک کی سبزی آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دی اور آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ